بی بی سی پر آپ کا ایک بیان نے شروعا تھا کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ جالی ہیں بوغس حکومتیں ہیں تو اس حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ لوگوں کی حکومت تھی پچھلے ڈیڑھ سال تک پیجیم کی حکومت رہی ہے تو اس وقت آپ کی جو حکومت تھی کیا اس نے آپ کو دھکے میں رکھا کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ شفاف نہیں ہونے جا رہے اور اس میں کوئی بھی اس میں کوئی دوسرا کام ہو سکتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ شفاف انتخابات نہیں تھے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تحادیوں کے علاوہ کوئی پیسی قوت تھی جس نے آپ کو دھکے میں رکھا یا انتخابات شفاف نہیں ہوا انتخابات میں حفومتوں کا کوئی رول نہیں انتخابات میں حکومتوں کا کوئی رول نہیں ہوا کرتا اور الیکشن کمیشن ہی کا رول ہوتا ہے یہاں تو جس کا رول ہے اس نے رول ادا نہیں کیا جس کا رول نہیں ہے اس کو بے دخل کر دیا گیا اور جن کا کوئی رول نہیں ہے آئین میں اور حرف اٹھایا ہے کہ ہم دخل نہیں دیں گے انہوں نے سارا الیکشن کنٹرول کر دیا اور اس یہی جنگ ہے اسٹرڈیشن کا کیا کام ہے الیکشن کے ساتھ سے اور الیکشن کرائیں دوبارہ اور اسٹرڈیشن جس پتا رہا ہوں سوج پردنسٹیشن سے دور پہ آپس اپنے علاقوں میں چھلی جائے جہاں ان کی ضرورت ہے الیکشن رہاں ان کی ضرورت ہے سارا میرا نام رانا عمیر استن ہے میں ڈیسٹر کے انچارج ہوں ایکسپیکس میڈیا گروپ کا سارے ماضی میں دیکھا گیا ہے آپ نے مخالفت کی ہے بھرپور پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کی جواد کی تو آپ دھمیان میں کوئی لچک پیدا ہوئی تھی معاملات چلے تھے تو آپ کیا صورتحال پی ٹی آئی سے آپ کے معاملات مستقبل قریب میں وہ مزید گہنے ہوں گے یا کوئی کیا کرانٹ سیچویشن کیا ہو گئی جب مزاکرات ہوں گے آپ نے سامنے بیٹھے گے تو پتہ چلے گا ابھی بیٹھے نہیں ہیں تو آپ اسکال تو ایسی ضائع چلا جائے گا وقت کو سوال کیا کرو سر یہ جو موجودہ الیکشن ہوا ہے آپ کو سخت حفظات ہیں موجودہ نظام سے سخت حفظات ہیں ایک تو ان کا سلوشن بتائیں کہ کمپلیٹ پاٹسطان کے مقارک کا آپ کے نظر میں کیا سلوشن ہے دوسرا میرا سوال بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی مضامت کی شاست کر رہی اور آپ بھی آنے والے دنوں میں کیا اتحاد موجود ہے میں نے اس کے جواب دے دیا پہلے سوال کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کیوں کہتے ہیں میں نے بہت سے انکر سے بھی سنا ہے اور مجھے تعجب ہوا ہے کہ فضل الرحمان احتجاج کر رہا ہے متبادل پیشنگ کر رہا جلسے کر رہا ہے تو متبادل نظام بھی تو دے حضرت ہمارا متبادل نظام کو پرابلم نہیں ہے ہمارے فضل آئین ہے اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہمارے قوانین پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہمارا الیکشن جو ہے اس کو بھی اختیار کیوں کر دیا گیا ہے ہماری فوج اور مقدرہ اس سیاست پر کیوں مداخلت کرتی ہے آئین خود وضاحت کرتا ہے اس چیز کی جس ملک میں آئین موجود ہو اور این بی متفقہ آئین موجود ہو جہاں قوانین موجود ہو جہاں ہر شعبے کا اپنا ایک دہرہ ہے کار موجود ہو قانون اس کا دہرہ متعین کرتا ہے ہم وہاں سے جا کر ہر شعبے میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ بھی میرے کنٹرول دیں وہ بھی میرے کنٹرول دیں اور ہر چیز کو ہم ریاستی لیول پر جا کر قابو کرتے ہیں انتظامی بنیادوں پر ملک کو چلانا ہے تو بیروکریسی کو آزاد کرو اور حکومتوں کو آزاد کرو حکومت سیاسی لوگوں کی بنے ہر زلے میں جن کو الیکٹیبلز کہا جاتا ہے الیکٹیبلز اکثر ان کے قبضے میں ہوتے ہیں اور جس کو وہ چاہیں آج آپ کے باری ہے آج آپ کا نمبر ہے آج آپ کا نمبر ہے کچھ در ہو اس کا نمبر تھا اس کا نمبر ہے یہ کونسی جمہوریت ہے یہ کونسی پولٹیکس ہے ملک کی اور کوئی انکار بھی کر سکتا ہے ہمارے دعوی سے یہ حقائق ہیں تو اس طریقے سے حضرت ایک ایک کو رات کے اندھیروں میں بلا کر ان کو ہدایات دینا ان سے رشوتیں لینا ان سے پیسے لینا اور پھر ہر ایک سے پیسے لینا اور پھر ایک کو کامیاب کرانا اور باقی جو ہے وہ مانگ بھی نہیں سکتے اس وقت اور ہمارے ملک میں اس قسم کی باتوں کو تحجب کی نظر دیکھا جاتا ہے کوئی تحجب کی بات ہے ہاں کائر زمین ہاں کائر اس کا انگار کیوں کیا چاہیے آپ کے کے پی کے میں جو ہے اس طرح دونوں طرف سے اپنے موٹسہ درموے میں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے سبوی کو پائدہ ہوگا ہے یہ تو پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے اور پی برز پارٹی تو سوچنا چاہیے کہ صرف صدر الرحمن دشمنی میں اور مخالفت میں انہوں نے یہ دو بڑے اہدی صبح میں کیوں دیا ہوں جب کریٹیریہ یہ ہو کہ چونکہ یہ مولانا صاحب کے مقابلے میں آیا ہے تو چونکہ یہ مولانا صاحب کے مقابلے میں آیا ہے تو اس طرح ہم صبح میں ہم کو دیں گے تو اس سے تو میری اہمیت بہت اونچھے ہو جاتی ہے نا جی کیوں میں ان کے تو یہ چیزیں جو ہے وہ بچگانہ قسم کے فیصلے ہوتے ہیں اور ان بھی چوڑ فیصلے اور میں کیا تفصالہ کروں مولانا صاحب ایک عدام کے مخالف بیانیاں ہے پی ٹی اے کا ایک بیانیاں ہے آپ کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیانیاں میں اور پی ٹی اے کے بیانیاں میں کیا فرق ہے میں اس وقت اس ایجنڈے پر نہیں ہوں کہ میں پی ٹی اے اور جمیل کے بیانیاں میں فرق واضح کرتا جاؤں میرا اپنا بیانیاں ہے پورے آزادی کے ساتھ میری ایک پارٹی ہے بہت بڑی جماعت ہے اس جماعت کو تھوڑا نہ سمجھا جائے زبردستی سارے اکٹھے ہو کر اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور دھاندیوں کے ذریعے ہمیں حکومتوں سے محروم کرتے ہیں پارلیمنٹوں سے محروم کرتے ہیں بین نلوخامی جو اسٹیبلیشمنٹ ہے وہ اس میں دخیل ہوتی ہے اتنے بڑے منصوبے کے تحت کچھ لوگوں کو اوپر لے جا رہا کچھ لوگوں کو نیچے لے جانا تو جس پارٹی کی خلاف عالمی اسٹیبلیشمنٹ اور ہمارے لوکل اسٹیبلیشمنٹ مل کر منصوبہ بندی کرتی ہے میں آپ کی اس سوال کا جواب دوں گا کہ اس کا بیانی ہے کیا ہو اس کا بیانی ہے کیا ہے میں کسی کے بیانیے کو بیانی نہیں سمجھتا میں اپنے بیانیے کے دماغ اور آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ میرے وکیل نہیں ہیں کہ میرے بیانیاں آپ بنا کر پیش کریں گے جو میں کہوں گا وہ یہ کہیں گے آپ تو انہیں اصحافہ جی بدیانتی ہوگی مولانا صاحب کسانوں کو گندم کی حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے پنجاب میں بے خصوص ان کی گندم نہیں خریدی جائے یہ بہت بڑا ایشو ہے جی اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے حضرت بات یہ ہے کہ پنجاب کو عوام کو سوچنا پڑھیں پنجاب کا عوام سب سے زیادہ اسماندہ ہے ذہنی لحاظ وسائل کے لحاظ سے نہیں اور اس بڑے صوبے کا کردار اس وقت سیاسی لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگو انہی لوگوں کو ووڈ دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں انہی جاگرداروں کو آپ ووڈ دیتے ہیں یہی جاگردار آپ کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں پینتالیس لاکھ ٹن آپ کے بعد گندم موجود ہے اور اگلی فصل سر پہ ہے اور اس بیچ میں آپ پینتیس لاکھ ٹن موجود مانگوارے ہیں کس پوشی نہیں تو کسان روئے گا نہیں تو اور ووٹ دو ان کو تو آپ کو بڑا مزا آئے گا انشاءاللہ اور جمعیت کو اس لیے ووٹ نہیں جمعیت کو اس لیے آپ ووٹ نہیں دیں گے کہ ہم الیکٹیبلز نہیں ہیں یعنی ہم ایجنسیوں کے کسی اسٹیبلیشمنٹ کے کوئی ایجنٹ نہیں ہے کہ ہم ان کے خوشحامت کر کے ووٹ حاصل کرے اور تو عوام براہرات سمجھتے کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا ان چیزوں کو تبدیل کرنا پڑے گا انقلاب کا نعرہ لگانا پڑے گا تبدیلی کی بات کرنے پڑے گا اور سچی تبدیلی درامائی تبدیلی نہیں تو صحیح معنوں میں آپ بات کریں پنجاب کے لوگوں کو سمجھائیں تجزیہ کریں سارے تجزیہ جو ہیں وہ دو پارٹنے کے اندر پسی ہوئے پورا آپ کا میڈیا دو پارٹنے میں پسا ہوئے ہیں آجی اور آجو 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 میرا یہ سوال ہے یہ اس میں یہ کہ آپ نے ایک علم بلند کیا ہے اس نظام کے خلاف فسودہ نظام جیسے آپ الیکٹی بلز کہہ رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں آپ نے ابھی تک جو ہے ایک جو اپنی تحریکہ آواز کیا ہے وہ بستو شنید سے ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے آپ کی بات نہیں سنی جاتی تو کیا آپ بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے جاری احتجاج کرنے کے لئے ہم جائیں گے میں تو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا ایک ہی جماعت ہے جو ایک ہی بات کر رہی ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں داندی ہوئی ہم نے کہا داندی ہوئی یہ نہیں کہ نون لیگ میرے دوست بن گئی بیور پارٹی میرے دوست بن گئے ہم نے مل کر تحریک چلائی آج اگر ان کی حکومت آگئی تو اب میں چھپ ہو جاؤں اگر یہاں پر بھی داندی ہوئی ہے آج بھی کہتا ہوں اور اس کو تبدیل کرنا پڑے گا طربانیاں دے کر کرنا پڑے گا طربانیاں دے کر چاہے جیلوں میں جانا پڑے چاہے قبروں میں جانا پڑے لیکن طربانی دے کر آگے پڑھنا پڑے گا طربانی کون دے گا صاحب آپ جیسے نوجوان دیں گے جی آپ کس لیہیں طربانی دینے کیلئے ہیں روٹی کھانے کے لئے تھوڑی ہیں جو اس وقت سیاسی صورتحال پاکستان کے اندر ہے آپ کے خیال میں اس کا واحد حال کیا ہے یہ حکومت کا خاتمہ نئی الیکشن ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی حال حضرت یہ سوال کیوں آپ کرتے ہیں میرا تو دماغ خراب کر لیتے ہیں آپ لوگ اس قسم کو سوال کر کے یعنی آپ کا دماغ اور پورے قوم کا دماغ اور سیاستدانوں کا دماغ جمعوت کا شکار ہو گیا ہے یعنی جو ہمارے ساتھ ظلم کرے جو گند ہمارے اوپر مسلط کر دے جو ڈرامے ہمارے ساتھ کرے پھر کیا ہوگا جی پھر کیا ہوگا جی یہ کوئی سوالہ جو ہم کر رہے ہیں یعنی پورے قوم کے دماغ کو آپ نے جمعوت کے حوالے کر دیا ہے ہمارے اندر نہ سوچنے کی صلحیت ہے نہ ہمارے پاس آئین ہے نہ ہمارے پاس نہرمائی رہنمائی کے لیے کوئی قانون ہے نہ ہمارے پاس کوئی ادارے ہیں سب کچھ موجود ہے پھر ایک اداری کی بارہ دستی کیوں یہ پنجاب سے بھی پوچھو نا مسلملک سے بھی کچھ ہو جیسے کو آپ نے ووٹ دیئے ہیں بڑے تو وہ تھے نا قیادت تو وہ کر رہے تھے ہم تو سا سا چل رہے تھے بڑا ٹھیک ہے کچھ اپنے رائے کی خلاف بھی ہم چل رہے تھے تاکہ اتحاد نہ ٹوٹے لیکن یہ سوال آپ جو مجھ سے کرنے کی جلد کر رہے ہیں کبھی وہاں جاکہ ہم یہ ناوشریسی بھی کرے نا موشریسی بھی کرے نا سر سیاستدان کی دوری شریعت نکل آئے تو وہ نااہل ہو جاتا ہے کل بھی ہے کافی سارے جیجز کی دوری شریعت دیکھئی ہے فیصل وارڈا نے سوال اٹھایا تو اگر جائے ہیں وہاں ساری پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے ہیں یہ آپ کے پارلیمنٹ ہے جو مصرف کی حکومتی تو امریکن جو وہاں ساریت کے حامل تھے وہ آپ کے پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے بہت شکریہ جی بہت شکریہ موسیقی